ایک معاشرہ کی بیماری کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جیسے بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ایسے ہی ایک برائی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر ہماری منشاہ کے خلاف یا ہمارے چاہت کے خلاف یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے کوئی آدمی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس آدمی کے خلاف ہماری زبان سے عجیب عجیب جملے نکل جاتے ہیں کبھی ہم اس کو گدھا کہہ دیتے ہیں کبھی کتہ کہہ دیتے ہیں کبھی کمینہ کہہ دیتے ہیں اور کبھی حرامی کہہ دیتے ہیں اس طرح کی جملے ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور ہم ان جملوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جملوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے بس اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہم نے ان جملوں کو استعمال کیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان جملوں کی سختی کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمُ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر غیر مسلم کو بھی پورا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے غیر مسلم کو بھی پورا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے تو جب غیر مسلم کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو کسی مسلمان کو برا بھلا کیسے کہہ سکتے اسی طرح جو ہے ایک روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوقن و قتال و کفر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا مسلمان کو گانی دینا یہ فسق ہے بڑا گناہ ہے اور مسلمان سے قتل و قتال کرنا یعنی اس سے لڑنا آپ نے فرمایا کہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے یعنی مسلمان سے لڑنا چھکڑنا اور اس کو مار دینا اس کا قتل کر دینا آپ نے فرمایا کہ یہ دوسرے مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے یعنی جو قتل کرنے والا ہے جو لڑنے والا ہے جو جھکڑنے والا ہے اس کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اور مسلمان کو گانی دینا اور مسلمان کو برا بھلا کہنا آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے ایک مرتبہ امجان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو غیر مناسب تھی ان کے بارے میں تھوڑی سی غلط غیر مناسب بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی ہے اور ایسا جملہ تم نے کہا ہے کہ اگر یہ جملہ اتنا کڑوا ہے کہ اس جملے کو اگر سمندر کے اندر ڈان دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے کھارا تو ہوتا ہی ہے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے مطلب تمہارے اس جملے کے اندر اتنی کڑوا ہٹ ہے کہ اس جملے کو اگر سمندر کے اندر ڈان دیا جائے تو وہ سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ہی کہا تھا حضرت صفیہ کے بارے میں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس جملے کے اندر اتنی کڑوا ہٹ ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر کے اندر ڈان دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کو اور اللہ تعالی نے کسی بھی غیر مسلم کو بھی برا بھلا کہنے سے اور گانی گلوج کرنے سے منع فرمایا جیسے ہماری زبانوں پر عام طور پر کوئی آدمی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دے تو ہم کہتے ہیں گتھا ہے بے وقوف ہے اور حرامی ہے یا کمینہ ہے اس طرح کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور غیر شعوری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کی زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے ہم ایسی باتوں کو اپنی زبان سے نکالنے سے پرہیز کریں اور اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ زبانی ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو جہانم میں لے کے جانے والی اس کی زبان ہے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت دلاؤں گا وہ دو چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم وہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما لے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک تو زبان ہے دوسرے انسان کی شرمگاہ ہے آپ نے فرمایا ان دو چیزوں کی اگر تم حفاظت کرلوگے تو میں تمہیں جنت دلاؤں گا ضرور جنت دلاؤں گا اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں انسان کو اس کی زبان ہی لے کے جاتی ہے زبان سے نکلے ہوئے جملے انسان کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے زبان کے گناہ تو اتنے زیادہ ہے کہ امام غزانی رحمت اللہ علیہ نے کئی گناہ نقل کیے ہیں زبان کی کہ زبان سے انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے زبان سے جھوٹ بولتا ہے زبان سے غیبت کرتا ہے زبان سے کفر کا کلمہ کہتا ہے اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ گناہ اتنے خطرناک ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے یہ گناہ کافی ہے اس لئے ہم لوگوں کو اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کا ایمان مخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یا تو اچھی بات کہنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے یعنی یا تو وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے اس کے علامہ کوئی بات نہ کریں تو ہم کو اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لئے جنت کی زمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے سکے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی طرف